تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا ایسا ممکن ہے یہ قیامت کے دن جو ملاقات ہے ہم اللہ اپنے رب کو دیکھیں گے صحابہ نے پوچھا حضور نے فرمایا کہ دیکھو جب سورج ہو دن کے بارہ بجے کوئی رکاوٹ نہ ہو بادل نہ ہو کیا سورج کو دیکھنے میں تم کوئی رکاوٹ محسوس کرتے ہو یا چاند نہیں نکلی بھی ہے چودھوی کا چاند ہے کوئی بادل نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو کیا تم چاند کو نہیں دیکھتے ہیں اسی طرح تم اپنے رب کا دیتار کرو آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کو یاد کیسے رکھا جائے دیکھیں اس میں یعنی یہ ایک حال ہے جو اپنے اوپر تاری کرنا ہوتا ہے مثال کی طور پر میں آپ کو عرص کرتا ہوں مثال کی ذریعے کہ ایک انسان مردان میں ہے اور اس کی گریجویشن سیریمنی ہے اسلام آباد کی یا کراچی میں لگا لیں تھوڑی سی دور کر لیں کراچی میں کراچی وہ بہت بڑی ڈگری اس نے لے لی ہے اور فسٹ آیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے تو آپ بڑے خوش ہیں ساری فیملی خوش ہے گریجویشن ہے اور اس کو پہلا انام سوڈ آف آنر کہتے ہیں نا وہ ملنا ہے آپ پیرنٹ ہیں محکمانہ طور پر آپ کو ایک خط آیا ہے کہ آپ کے بیٹے انہیں ایسا ایسا کیا ہے اور آپ آئیں اور آپ ہمارے مہمان ہوں گے تین دن ہمارے ساتھ رہیں گے سرکاری طور پر اب آپ جب جاتے ہیں مثال کی طور پر آپ پروگرام بنا لیتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں پہلے بھی آپ خوش ہیں اور اب اور بھی خوش ہو گئے کہ سرکاری دعوت نام آگے تو پھر آپ جاتے ہیں اور مثال کی طور پر ٹرین ٹرین کا سفر آپ کر لیتے ہیں تو کتنے چھتیس گھنٹے میں پہنچ جاتی ہے کاری کراچی چھتیس گھنٹے کا سفر ہے لیٹ دن کا اب یہ چھتیس گھنٹے سفر کرنا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے عام طور پر تو اب آپ یعنی آپ کو پتا ہے سب کچھ میرا بیٹا ہے فرس ڈیویجن ہے اور یہ جو ہے احساسات اس کو ملنے ہیں اور پھر آپ کبھی اخبار نمیس آپ کبھی انٹریو لیں گے امکان ہے اس پر تو پھر یہ ہے کہ آپ سفر شروع کر رہے ہیں اب یہ چھتیس گھنٹوں میں کوئی ایک لمحہ ایسا ہوگا کہ جب آپ اپنے جو تقریب ہونے والی ہے یا جو آپ کے بیٹے کو انعام ملنے والا ہے یا جس پروگرام کے لیے آپ جا رہے ہیں کوئی ایک لمحہ ایسا ہوگا کہ آپ اسے ایک لمحے کے لیے بھی بھولا دیں اور غیر میں غیر سوچوں میں مصروف ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا ایک لمحہ بھی ہر وقت آپ سوچتے رہیں گے اب آپ کو پہنچنا ہے مثال کے طور پر چھتیس گھنٹے کا سفر ہے اور چالیس گھنٹے بعد آپ نے پہنچنا ہے مثال کے طور پر دیکھیں مثال سمجھنے کے لیے چار گھنٹے کا ہے گیپ اب ہو سکتا ہے بعض وقت تین آپ کو ہر وقت فکر ہوگی یہ چھتیس گھنٹے تو ہے یہ ٹرین کین لیٹ نہ ہو جائے ٹرینیں لیٹ ہوتی ہیں تو یہ آپ کو فکر دامنگ دیگی یہ ہوگی ہر وقت ٹرین لیٹ بھی نہیں ہے آدھا سفر تیہ کر لیا ہے پھر بھی آپ کو فکر ہوگی کہ یار ابھی تک تو ٹھیک ہے لیکن آئندہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا جو باقی سفر رہتا ہے بارہ گھنٹے باقی ہیں ہر وقت آپ کو ایک تو یہ فکر ہوگی دوسری آپ کو ایک خوشی ہوگی وہاں جو آپ کے برخوردار ہیں ان کو ایک بہت بڑا عزاز آپ کی زندگی کا حاصل بیٹے تو آپ یہ زندگی کا حاصل ہی ہوتے ہیں کوئی عجیب سی بات ہے نا جو حاصل آپ کا ہے ہی نہیں آپ نے اس کو حاصل بنا لیا ہے اسی کے لیے ساری قربانی آپ دے رہے ہیں تو بہرحال تو اب میں صرف آپ کو یہ ٹرین کی سفر کی بات کر رہا یہ دنیا ایک سفر ہے دنیا کیا ہے یہ ایک سفر ہے دنیا اب اس میں ہم نے سفر کرنا ہے دعوت دینے والا آیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کس کی طرف ہے اللہ کی ملاقات کے ففر روح اللہ چلو دوڑو اللہ کی طرف اور اللہ ہی تمہاری منزل ہے اور تمہاری ملاقات تہہ ہے حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن ایسے یوم قیامت پہ حشر کے دن تو ملاقات حضور بیٹھے ہوئے تھے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا ایسا ممکن ہے یہ قیامت کی دن جو ملاقات ہے ہم اللہ اپنے رب کو دیکھیں گے صحابہ نے پوچھا حضور نے فرمایا کہ دیکھو جب سورج ہو دن کے بارہ بجے کوئی رکاوٹ نہ ہو بادل نہ ہو کیا سورج کو دیکھنے میں تم کوئی رکاوٹ محسوس کرتے ہو یا چاند نہیں نکلی ہوئی ہے چودھوی کا چاند ہے کوئی بادل نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو کیا تم چاند کو نہیں دیکھتے اسی طرح تم اپنے رب کا دیتار کرو سبحانہ اللہ تو یہ اللہ ہماری منزل ہے ایک تو ہم ہیں اللہ کے جیسا کہ آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بڑے پراؤڈ سے نا تعریف بھی کراتے ہیں میرا بیٹا ہے تو ہم کس کے ہیں یہ بڑی بات ہے نا تو اچھا اب دنیا میں انسان آیا ہے سفر کیلئے ایک بات نوٹ کر لیں کوئی بھی ڈاؤٹ ہو آپ پوچھے سفر اللہ کا ہے نماز کی ہر رکعت میں لازم ہے کہ آپ نے یہ دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ تعالی مجھے اپنا سیدھا راستہ بتا دیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی نماز کیا ہے محراج ہے تو یہ ہے مسئلہ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں انسان اگر حقیقت اب ہمارا موضوع کیا ہے کہ دنیا کی حقیقت کو یاد کیسے رکھا جائے اب دنیا کیا ہے یہ ایک آزمائش ہے میں تو نہیں کروں اللہ فرما رہا دنیا آزمائش ہے امتحان ہے اب آزمائش کس سے اسی سے ہے آپ کو کسی کو مرد کا جسم دیا ہے کسی کو عورت کا جسم دیا ہے کسی کو غریب کے گھرانے میں پیدا کر دیا ہے اور کسی کو نواب کے گھر میں پیدا کر دیا ہے یہ سب امتحان ہے بلاول بھٹو زرداری وہ لوگ کہتے ہیں نا سونے کا چمچ مو میں لے کے پیدا ہوا ہے ہے کہ نہیں اب یہ تو ہم کہتے ہیں نا یہ سب سے بڑی آزمائش ہے بلاول انسان ہے کہ نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں آج کن چکروں میں بلاول صاحب کیا کوئی منزل یاد ہے کیا اپنی حقیقت کا ان کو پتا ہے کسی کو بھی آپ دیکھ لیں یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں بلاول تو چھوڑے ایک جو پھل بیچنے والا ہے ریڈی والا ہے اس کو اپنی منزل کا پتا ہے کسی کو پتا نہیں ہے بنا آپ سروے کر لیں یہ جو امت سو رہی ہے تو یہ تو بات یہ ہی ہے ساری امت ہی سو رہی ہے سب لوگ گم رہا ہو گئے کیا ہو گئے راستہ گم ہے منزل خلط ہو گئی بھئی آپ نے تو دنیا کو منزل بنا لیا تو گم رہا ہو گئے منزل تو اللہ ہے آپ کو تو اللہ کے پاتھ جانا ہے اب دیکھیں یہ جو آج کا موضوع ہے تو اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کو کیسے یاد رکھا جائے تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک وقت ایک بات ہے با خیر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين